اور جہاد کرو اللہ کے رام میں اپنی جانوں اور مالوں کے ساتھ یہی تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم سمجھو اگرچہ بزاہیٹوں گھاٹے کا سودا ہے دنیا بھی یہی ہے اللہ کے راہ میں جہاد کرنا جان کا اندیشہ قتال کے لیے نکلنا جان کا جو اگر بس کے آگئے تو ایک دری زندگی سمجھئے ورنہ انسان میدان جنگ میں جاتا ہے تو جان ہتھیلی پر رکھ کر جاتا ہے مال مانگا جا رہا ہے لیکن آپ میں مال دے کر دنیا میں تو بہرحال دولت کی کمی کا احساس ہوتا ہے اگرچہ تمہیں دھاٹے کا سودا نظر آتا ہے حقیقت میں یہی نفع کا سودا ہے اگر تمہارے پاس علم حقیقی ہے اب ان دو مقامات سے جو نتیجہ میں نے نکالا دیر کین بی نو ایمان وداو جہاد فی سبیل اللہ کس قدر اہم ہے جہاد فی سبیل اللہ کو اب سمجھنا اس کے تقاضوں کو جاننا اس کی شرائط کا فہم حاصل کرنا اس زمن میں جو دنیا میں آج غلط فہمیاں پھیلی ہوئی ہیں اور زبردستی پھیلائی بھی جا رہی ہیں جان بوجھ کر اس کا اصل سبب ہم خود ہیں ہماری بہت بڑی غلطی ہوئی بہت بڑی غلطی ہوئی بہت بڑی غلطی ہوئی کہ ہم نے جہاد اور قتال کو ہم مانی قرار دے دیا یہ بھی جوڑا وہی ہے عام اور خاص لیکن جہاد اور قتال یہ ہم مانی نہیں ہے سینونیمس نہیں ہے اسی لئے میں نے سورہ صفی کی آیت نمبر چار بھی آپ کو سنائی اب یہ اس اعتبار سے جہاد اور قتال فی سبیل اللہ پر قرآن مجید کی جامع ترین صورت ہے کل چودہ آیتیں اس میں جہاد فی سبیل اللہ کا ذکر بھی ہے یہ آیت نمبر گیارہ کے اندر اور آیت نمبر چار میں قتال فی سبیل اللہ کا حکم بھی ہے اللہ کو محبوب تو وہ بندے ہیں جو اس کے راہ میں جنگ کرتے ہیں صفے بان کر وہ یا کسی سا پلائی ہوئی دیوار ہیں قتال فی سبیل اللہ جہاد فی سبیل دو اسطلاحات ہیں ان کا مفہوم بلکل ایک تو نہیں ہو سکتا ہمارے ہاں ان دونوں کو مترادف قرار دے دیا اس کے نتائج کیا نکلے قتال ہر وقت تو ہوتا ہی نہیں لہٰذا جہاد سانوی شے ہو گیا اس کی اہمیت ہی نہیں رہی ہے وہ جو بیک برنر کی جگہ ہوتی ہے وہاں رکھ دیا گیا بعض لوگوں نے غیقور غلطی کی اس کے برقس جہاد کی اہمیت کے پیش ند انہوں نے اسے ارکان اسلام میں داخل کر دیا یہ بہت بڑی جسارت ہے اس لیے کہ متفقون علیہ حدیث حضرت عبداللہ ابن عمر سے بس سر آ چکا ہوں بہنچ ارکان اسلام کے اور حدیث جبرائیل میں اسلام کی دیفنیشن وہی پانچ چیزیں چھٹی چیز داخل کرنے کا کسی کو حق نہیں ارکان اسلام میں جہاد فی سبی اللہ شامل نہیں ارکان ایمان میں شامل ہے نجات کا کوئی امکان نہیں ہے اگر جہاد فی سبی اللہ دوں ہم نے مترادف بنا کر ایک طرف تو سیکنڈری حیثیت دے دی اس کو اور اس سے ستم بالائے ستم مسلمان جنگ جنگ کرے وہ جہاد فی سبی اللہ ہے مسلمان بادشاہ ہے زانی ہے شرابی ہے بدماش ہے عیاش ہے اور وہ صرف کسی اپنے پڑوسی غیر مسلم ملک پر حملہ کر رہا ہے تاکہ اس کی ریونیوز بڑھ جائیں اس کی آمدنی بڑھ جائے اس کی عیاشیوں میں اضافہ ہو جائے وہ بہت زیادہ بڑے محل بنائے تو اس کی جنگ جہاد فی سبی اللہ ہوگی ہم نے بدنام کیا جہاد فی سبی اللہ اب غیر مسلم تو یہ سب کوئی دیکھتے ہیں یہ جہاد کسے کہتے ہیں اسی کے اعتبار سے پھر مفہوم ان کے سامنے آتا یہ مغالطہ ہم نے ڈالا اس کے نتائج آج ہم بغت رہے ہیں اب سمجھ یہ مصبت طور پر جہاد فی سبی اللہ ہے کیا اس کے مراحل کیا ہے ایک نائن سٹوریڈ بیلڈنگ کا آپ تصور کریں گے جس کی اس نوی منزل پر جا کر خطال آئے گا اس سے پہلے نہیں لیکن اس سے بھی پہلے لفظی معنی کیا ہے جہاد کے جہاد کا لفظ بنا جہد سے جہد کے معنی کوشش جد و جہد اردو میں عام بولتے اور آج کے عنوان میں بھی جد و جہد ہی قدرز استعمال ہوا ہے لیکن جیسا کہ میں نے کہا تھا مختلف ابواب میں آنے سے معنی بدلتے ہیں جہاد یا مجاہدہ جہد یک طرفہ ہے کوشش کسی کام کے لیے آپ کوشش کر رہے ہیں لیکن جہاد یا مجاہدہ بنے گا جبکہ دو افراد ایک دوسرے کے مقابلے میں آ کر کوشش کر رہے ہیں رسا کسی ہو رہی ہے لہذا کوشش اور کشا کش اس میں جو فرق ہے رسا کسی ایک ٹیم ادھر ہے ایک ادھر ہے وہ رسے کو ادھر کھینچ رہی ہے وہ ادھر کھینچ رہی ہے تو یہ دو طرفہ عمل ہے جہاد یا مجاہدہ اسی طریقے سے قتل اور مقاتلہ یا قتال کوششہ جا رہا تھا آپ نے شوٹ کر لیا یہ قتل ہے یا طرفہ عمل ہے دو فوجیں آمنے سامنے ہیں یہ ان کو قتل کرنا چاہتے ہیں وہ ان کو قتل کرنا چاہتے ہیں یہ قتال ہے یہ جنگ ہے یا مقاتلہ ہے دونوں مشدر ہیں یہ جہد کوشش اچھا انگریزی میں آپ کیا کہیں گے to strive for something کسی چیز کے لیے کوشش کرنا اور جہاد کیا ہوگا to struggle against something وہ against ہوگا struggle اس فرق کو ذہن میں رکھئے جہد کوشش to strive کوشش کرنا جہاد کشاکش کھینچتان جہاں جہد جہد کے مقابلے میں آ جائے وہ اس کو ناکام کرنے کی کوشش کریں گے اس کو ناکام کرنے کی کوشش کریں ایک ویکنسی ڈیکلیئر ہوئی ہے اب آپ پورا زور لگا رہے ہیں جو سفارش ہو سکے جو کچھ ہو سکے کسی طریقے سے مجھے مجھے ملے ایک اور شخص بھی زور لگا رہا ہے یہ آپ کا جہاد ہو رہا ہے اور قتل یک طرفہ عمل ہے قتال جنگ ہے دو طرفہ اب دیکھئے یہ جو جہاد ہے یہ اس کائنات کی سب سے بڑی حقیقت ہے آپ خود کہتے ہیں سٹرگل فور اگزسٹنس مقابلہ نہیں ہوتا اس میں کاروبار میں مقابلہ ہو رہا ہے ملازمتوں میں مقابلہ ہو رہا ہے مقابلوں کے امتحان ہو رہے ہیں ہیوانات جرسوں میں چھوٹے چھوٹے سے سٹرگل فور اگزسٹنس اسے جہاد زندگانی کہیں گے آپ جہاد زندگی ایوری لیونگ کریئیسٹر ایوری لیونگ آرکنزم اس کو جہاد زندگانی کا نصدیہ اقبال لے یقی محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم جہاد زندگانی میں ہیں یہ مردوں کی شمشیریں کچھا مسلمان بھی جب یہ کام کرتا ہے جہد للبقا سٹرگل فور اگزسٹنس اگر وہ شریعت کے احکام کے مطابق کر رہا ہے تو یہ عبادت ہے اگر حرام ذریعے استعمال کر رہا ہے غلط ذریعے استعمال کر رہا ہے دھوکہ دے رہا ہے جھوٹی قسمیں کھا رہا ہے تو یہ حرام کے درجے میں چلا گیا اور اگر آپ اپنی اس جہد بقا کو جہاد وجود کو جہاد زندگانی کو اسلام کے اصولوں کے مطابق کر رہے ہیں یہ عبادت ہے حضور نے فرمایا کہاں سے وہ حبیب اللہ جو شخص محنت کر کے کماتا ہے وہ اللہ کا ساتھی اللہ کا دوست ہے حبیب اللہ اور سب سے بہتوین کھانا بتایا وہ ہے رزق جو اپنے ہاتھ کی کمائی سے ہو محنت ہے وہ شکت بہرحال یہ جہاد کا آغاز ہے میں نے کہتا یہ یونیورسل فنومنن ہے یونیورسل اس کائنات کی سب سے بڑی حقیقت یہی ہے اس سے اوپر اٹھئے انسانی سطح پر سب سے بڑا جہاد اپنے حقوق کا حصول the freedom struggle the struggle for self determination کوئی قوم آ کر آپ پر حاکم ہو گئی اس سے نجات حاصل کر رہا یہ جہاد جہاد فی سبیل الحریت فی سبیل کسے کہتے ہیں for the cause of in the cause of جہاد فی سبیل الحریت جائز ہے سب کریں گے سب کی آزادی حق ہے کسی کو غلام بنا کر رکھنے کا کسی کو اختیار نہیں ہے the struggle for freedom اس سے یونیورسل فنومنن اور مسلمان بھی اگر کرے گا اور اللہ کی حدود کے اندر رہ کر کرے گا تو وہ بھی اللہ کے ہاں وہ عجر و ثواب کا مستقی ہوگا بلکہ اگر جان دے دے گا شہید سمار ہوگا اس لیے کہ حضور کی ایک حدیث ہے من قتل دون مالہی فہوا شہیدن جو شخص اپنے مال کی حفاظت میں مارا گیا وہ بھی شہید ہے اب آپ کہیں جا رہے تھے آپ کے پاس بھی مال ہے جیب میں کچھ ہے کچھ ڈاکو آگئے آپ کو گھر لی اب آپ کے پاس دو راستے ایک تو آپ کہیں لو بھائی جو کچھ ہے یہ حاضر ہے لے لو میری جان بخشی کرو اور دیکھ یہ کہ آپ ڈٹ جائیں اس ڈٹ جانے میں اگر جان چلی گئی تو آپ شہید ہیں من قتل دون مالے ہی تو مال سے تو ہزار گناہ بڑی شہ ہے حریت فی سبیل الحریہ لیکن ہم نے کیا غلطی کی فریڈم سرگل کو بھی جہاد فی سبیل اللہ کہہ دیا بہت بڑی غلطی جس کا سب سے بڑا مذہر میں آپ کو بتاتا ہوں یہ میڈ ففٹیز کی بات ہے میں اپنے ایم بی بیس سے فارغ ہو کر منگمری میں جو اب سائیوال کہلاتا جا کر آباد ہو گیا تھا والدین کے پاس جزائر میں اس وقت فریڈم سرگل چل رہی تھی فرانس کے خلاف تو اس کے لیے کچھ فنڈز حاصل کرنے کے لیے ایک وفد آیا پاکستان کے دورے پر ایک تو کرنل صاحب تھے کرنل عودہ وہ تو داڑی موچ صاف تھے جیسے ہوتے ہیں عام طور پر فوجی لیکن ایک بہت بڑے عالم دین علامہ بخشین العبراہیمی الجزائری بہت مشہور بہت بڑے عالم وہ بھی ساتھ تھے انہوں نے جو تقریر کی عربی میں جہاد فی سبیل اللہ جہاد فی سبیل اللہ واقعہ یہ کہ وجد میں آگیا پورا مجموع وہ لوگ تو وجد میں نہیں آسکے ہوں گے جنہوں نے ترجمہ جنہوں نے سنا لیکن بہت عربی سے واقعی افتاد میں واقعی طرح وجد میں آگئے ہیں قرآن کا بیان حدیث کے بیان جہاد فی سبیل اللہ کی اہمیت جہاد فی سبیل اللہ کا مقام و برتباء اچھا جو بھی ہو سکا پیسے ہم نے جمع کی ایک کمیٹی بنائی تھیلی پیش کی جب یہ جہاد کامیاب ہوا تو ایک سوشلسٹ ریاست قائم ہو گئی اگر یہ جہاد فی سبیل اللہ تھا تو اسلامی ریاست قائم ہونی چاہیے تھی اگر درخت عام کا تھا تو اس میں نیمولی کیسے لگ گئی معلوم ہوا کہ ہم نے غلطی کی تھی ہم نے اسے جہاد حریت کی بجائے جہاد فی سبیل اللہ کہہ دیا جہاد حریت جائز ہے اور اس کے لیے جان دینا بھی شہادت ہے لیکن آپ نے اس کو جہاد فی سبیل اللہ کیسے کہ دیا چنانسے یہ نوٹ کر لیجئے کہ میں نے جب افغانستان میں روسی فوجیں داخل ہو گئیں تو جو وہاں پر ایک سٹرگل شروع ہوئی ہے ریزسٹنس شروع ہوئی ہے میں نے اسے کمی جہاد فی سبیل اللہ نہیں مانا جہاد فی سبیل اللہ کا نعرہ لگوا کر امریکہ نے فائدہ اٹھایا مرے افغان اور کام بن گیا اس کا آرک رائیول جو ہے وہ ختم ہو گیا اور نتیجہ پوری دنیا بھگت رہی ہے کہ بائی پولر کی بجائے یونی پولر دنیا ہو گئی اور وہ جو ایک پول ہے جتنا طاقت کے نشے میں اس وقت چور چور ہے وہ آپ کو معلوم ہے مجھے تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں میں نے کہا تھا جہاد حریت ہے جائز ہے لیکن اسے جہاد فی سبیل اللہ نہ کہیں اچھا اس سے آگے آئیے اب ہیومن نیول پر اس سے اوپر کا ایک سطح ہے نظریہ اور نظام کے لیے جہاد ایک نظریہ تھا مارکسزم اس کے مناہ پر نظام جو بنا وہ کومیونزم یہ جہاد ہے فی سبیل الاشتراکیہ اشتراکیت کی راہ میں جہاد کر رہے ہیں جانے دے رہے ہیں مر رہے ہیں زار کی فوجیں جو ہیں وہ شوٹ کر رہے ہیں کھڑے ہکر کے قطاروں کے اندر جانے دے رہے ہیں اس کے بغیر تو ظاہر بات ہے زار کی شہنشاہیت کہیں جگہ چھوڑ سکتی تھی کہیں اپنی جڑ چھوڑ سکتی تھی تو یہ جو جہاد ہے یہ ہے نظریہ کی بنیاد پر اس نظریہ پر ایک نظام قائم ہوتا جس نظریہ میں وہ بلیو کرتے ہیں کہ یہی حق ہے یہی انسان کے لیے بہتر ہے اسی میں عدل ہے اسی میں انصاف ہے اس کو قائم کرنے کی جد و جہد کرنا ان پر فرض ہے نہیں کرتے تو آپ کہیں گے ایسے ہی جھوٹ موٹ کو بنا پھرتا ہے کومنیسٹ اس کے تو ساری دوستیاں اس کے سارے تعلقات جو ہیں وہ تو کیپنیلسٹ کے ساتھ تھے تو ان کے سنتل خائل لیتا آپ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں یہ ہے جہاد اگر وہ نظریہ ایمان ہے اور نظام اسلام ہے اس کے لیے جو جہاد ہوگا وہ جہاد فی سبیل اللہ ہے کسی اور مقصد کے لیے یہ جہاد کو آپ جہاد فی سبیل اللہ نہیں کہہ سکتے آپ ڈیموکریسی کے قیام کے لیے کسی بادشاہت کو ختم کر کے ڈیموکریسی کا نظام قائم کرنا چاہتے ہیں جہاد ہے جہاد فی سبیل دمقراطیہ جہاد فردی کاؤز آف ڈیموکریسی جہاد فردی کاؤز آف اشتراکیت اسی معنی میں قرآن مشرقینِ بقہ کو بھی مجاہد قرار دیتا تھا وہ تھے مجاہدین فی سبیل شرک جانے نہیں دے رہے تھے کیا قربانیاں نہیں دے رہے تھے وہ اپنے عقیدے کے لیے اپنے نظریہ کے لیے اپنے نظام کے لیے جانے دے رہے تھے تو یہ ہے جہاد نظریہ اور نظام کے لیے پھر میں تیسری مرتبہ دور آ رہا ہوں اگر وہ نظریہ ایمان ہے اور نظام اسلام کا ہے تائم کرنا پیش نظر ہے تو وہ ہے جہاد فی سبیل اللہ اب اس کے تین لیولز ہیں اور ہر لیول پر تین تین سب لیولز ہیں سب سے پہلا جہاد فی سبیل اللہ کا مرحلہ ہے کہ ایمان دل میں آ گیا تو ایک کشاکش اندر شروع ہو جائے گی میں اگر فرائیڈ کی اسطلاح استعمال کروں تو ایگو اور ایڈ یا لیبیڈو میں تصادم ہوگا آپ کے نفس کی خواہش کچھ اور ہے ایمان کہتا ہے غلط کشاکش ہوگی کے نہیں یہ اندرونی جہاد ہے اپنے نفس کے خلاف جیسے فیرون نے کہا تھا کیا میں بادشاہ نہیں ہوں مصر کا مصر کی حکومت میری نہیں ہے اور کیا یہ ساری نہریں جو ہیں میرے نظام کے تحت نہیں چل گئیں اسی طرح برا نہ مانیے ہمارا نفس کہتا ہے یہ جسم میرا ہے میری ملکیت ہے اس میڈو مین میری خواہش پوری کرنی ہوگی جیسے اس نے کہا میں نہیں جانتا کوئی خدا ہے میرے سوا اور میرے اوپر میں نہیں مانتا نفس بھی کہتا میں نہیں ماننے کو تیار کیا حلال ہے کیا حرام ہے کیا جائز ہے کیا نہ جائے میری خواہش پوری کرو اس کے خلاف جہاد یہ پہلی منزل کا جہاد ہے اور آپ کو معلوم ہے تین منزلہ عمارت ہے تو بلند ترین تو ہے تیسری منزل اہم ترین ہے پہلی منزل پہلی منزل بنے گی تو دوسری بنے گی دوسری ہوگی تو تیسری بنے گی پہلی منزل یہ ہے اور اہم ترین یہ ہے اسی لئے مولانا روم نے کہا نفس ماں ہم کم ترس فرعون نیست میرا نفس بھی فرعون سے کم نہیں ہے لیکن او را عون ای را عون نیست اس کے پاس لاو لشکر تھا اس نے زبان سے بھی کہہ دیا تھا انا ربکم العلا میں ہوں خدا میرا نفس بیچارہ اس کے پاس کوئی لاو لشکر نہیں زبان سے تو یہ کچھ نہیں کہتا اندر یہی کہتا میں بادشاہ ہوں اس وجود کا میری بردی پوری ہو سٹرگل اگینس ڈس بے سر سلف ایک سلف ہے ہونچی سلف خود ہی انا ایگو اور ایک ہے یہ بے سر سلف یہوانی جبلتیں جو عدی بحری ہیں جو حلال اور رام سے انہیں کوئی غرض نہیں ہے ان کے خلاف جہاد کرنا آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم المجاہد و منجاہد نفس ہو اصل مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس کے خلاف جہاد کر سکے تمہارے اندر یہ دشمن تو بیٹھا ہوا ہے تکڑا ہے تمہیں کنٹرول کرنا چلے او باہر کے دشمنوں سے جہاد کردے کے لئے تم نے تانگے کو گھوڑے کے آگے بان دیا اور ایک دفعہ حضور سے پوچھا گیا ایل جہاد افضل ہو یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول سب سے افضل جہاد کونسا ہے فرمایا انتو جاہدہ نفسک فی طعات اللہ اپنے نفس کے خلاف جہاد کرو اسے اللہ کا مطی کرو یہ جو اندر کی کشمکش ہے کشاکش ہے یہ جہاد فی سبیل اللہ کا نقطہ آغاز اللہ کا مطی بنانا ہے نفس کو اس کے ساتھ دو سب لیول اور ہیں اس نفس کو بڑکانے والی ایک قوت ہے انویزیبل اور ویزیبل بھی ہے انویزیبل قوت سب سے بڑی ابلیس شیطان لعیم اور اس کے چیلے چاٹے جنات میں سے اور ویزیبل میں انسانوں میں جو اس کے ایجنٹ ہیں جو فہاشی کو کلچر کا نام دے یہ اس ابلیس کے چیلے ہیں ان کے خلاف جہاد نہیں کریں گے آپ اگر آپ ان کے خلاف ایگریسیو ایٹیجیون اختیار نہیں کریں گے تو آپ ان کے دباؤں میں آ جائیں گے اندر شیطان لکم عدوان فاتخذوہ عدوان اے لوگو یہ شیطان تمہارا دشمن ہے اس کو اپنا دشمن سمجھو وہ تمہیں سبز باغ دکھاتا ہے بدی کو مزین کر کے دکھاتا ہے اچھے اچھے نام اس کے رکھ دیتا ہے اور تمہیں آمادہ کرتا ہے بدی کے ارتکاب پر نہیں وہ تمہارا دشمن ہے تم مجھے چھوڑ کر اسے اور اس کے چیلے چانٹوں کو تم اپنا دوست بناتے ہو نہیں شیطان کے خلاف جنگ کا اور تیسرا اس پر سب لیول کیا ہے معاشرہ اگر بگڑا ہوا ہے اس کا عمومی رجحان برائی کی طرف ہے تو سوشل پریشرز آپ کو ادھر دھکیلتے ہیں جیسے کہ اگر کوئی موب جا رہا ہے تو اس کے ساتھ چلنا تو بہت آسان ہے وہ خود ہی آپ کو دھکیلتا ہوا لے جائے گا اس کے خلاف چلنا بہت مشکل کا ہو سکتا ہے آپ بڑی زور لگا کے چار قدم آگے بڑھیں پھر کوئی ریلہ آئے دس قدم پیچھے لے جائے تب دو ہی راستے ہیں زمانہ باتو لسازت تو ما زمانہ بساز یا تو پیسیو معاملہ ہے زمانہ تمہارے ساتھ سازگاری نہیں کرتا چھوڑو تم زمانے کے ساتھ سازگاری اختیار کرلو چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی دیکھئے ہیں کہ نہیں زمانہ باتو لسازت تو بازمانہ ستیس زمانہ اگر تمہارے ساتھ سازگاری نہیں کرنا تو زمانے سے جنگ کرو لڑو ریزسٹ کرو تو تین جہاد ہو گئے فرس لیول کے تری سب لیول نفس امارہ ایڈ لیبیڈو نفس حیوانی کے خلاف جہاد اس کو بھڑکانے والے وصفصہ اندازی کرنے والے اس میں پھوکے مارنے والے شیطان اور اس کی ضروریت معنوی اور ضروریت نسلی جنات اور انسانوں میں جو اس کے ایجنٹ ہیں ان کے خلاف جہاد معاشرے کے خلاف ایک سٹرگل اب یہ تین جہاد آپ نے کر لیے اللہ توفیق دے ہم میں سے ہر ایک کو تو اب یہ جہاد آپ کے جسم سے باہر نکلے گا خارج میں آئے گا دوسری منزل ہے نظریاتی تصادم اگر آپ نے ایمان کا نظریہ اختیار کیا ہے تو الہاد کا نظریہ رکھنے والے بھی موجود ہیں آپ نے توحید کے نظریہ کو اختیار کیا ہے تو مشتقانہ قائد رکھنے والے بھی موجود ہیں اس کے خلاف جہاد کرنا ہوگا محنت کرنی ہوگی اپنی بات کو دلائل سے ثابت کرنا ہوگا اپنی بات کو اچھے انداز میں حسن اسلوب سے لوگوں کے دلوں تک پہنچانا ہوگا ظاہر بات ہے وقت لگے گا جان کھپے گی اور اگر آپ انتہائی سنسیر ہیں یہ آپ کا ایک لائف لانگ اور ہول ٹائم جو ہے آپ کی انگیجمنٹ ہوگی ہے جہاد بالمال جہاد بالنفس یہ ہے دعوت و تبلیغ کہلیں اسے اپنے نظریات کو پھیلانا کہلیں آخر مارچس نے اپنے نظریات کو پھیلائیا پہلے پیور فلسوفی کی سطح پر ٹاپ انٹرلیکچولز کو دنیا کے انہیں پوزیس کیا اس کے بعد عدب کے ذریعے سے ڈراموں کے ذریعے سے شائری کے ذریعے سے افسانوں کے ذریعے سے وہ فکر جو تھا طبقاتی شعور کلاس کانشنس کا شعور پیدا کیا اور ہوتے ہوتے یہاں تک کہ ریڑی والے کے زبان پر بھی لفظ آ گیا استحصال اتنا سقیل عربی لفظ استحصال کر رہے ہیں یہ یہ سارا کام یوں ہی تو نہیں ہوگے کتنے عدیبوں نے کتنے ڈراما نویسوں نے کتنے شاعروں نے اس فلسفے کو پھیلائی ہوگا اچھا اس کے بھی تین سب لیولز ہیں ہر انسانی معاشرہ تین سطح کے لوگوں پر مشتمل ہے ایک انٹلیکچول مائنورٹی ہوتی ہے انٹیلیجنسیا ہوتا ہے یا جسے ایک اور اس طرح میں کہتے ہیں برین ٹرسٹ آف دی سوسائیٹی دی کنٹرول ڈائریکشن ڈیسٹینیشن آف دی سوسائیٹی ہوتے ہیں مائنورٹی مائنیوٹ مائنورٹی لیکن ان کا اور پوری قوم کا جو باہمی رشتہ ہے وہ کیا ہے جیسے یہ دماغ اور پورا جسم میری ٹانگیں مجھے لے کر چل سکتی ہیں دوڑ سکتی ہیں اگرچہ اب میں دوڑ نہیں سکتا گھٹنوں کے آپریشن کے بعد لیکن بھارہ دوڑا بھی کرتا تھا لیکن کدھر جانا ہے اس کا فیصلہ یہاں ہوتا ہے یہ صلاحی ٹانگوں میں نہیں ہے ہاں یہاں سے فیصلہ دوڑوں دوڑیں گے ہاتھ پکڑ سکتا ہے کسی چیز کو کس کو پکڑے کس کو نہ پکڑے ہو سکتا ہے کہ آپ نے ہاتھ بڑھا بھی دیا ہو کسی کو لکڑی سوکھی سمجھ کر آپ جو ہے جنگل کے اندر سے اندن جمع کر رہے ہیں اچھالک آنکھ نے دیکھا وہ تو حرکت کر رہی ہے فوراں اتلا گئی ہے یہ تو سامب معلوم ہوتا ہے یہاں سے حکم آیا ہاتھ کھیچ لو فوراں کھیچ لئے تو کنٹرول تو یہ کر رہا ہے ماسز کسی معاشرے کی نہ ڈائریکشن معین کر سکتے ہیں نہ اس کی ڈیسٹینیشن کا فیصلہ کر سکتے ہیں یہ اس کا انٹیلیجنسیا ہے یہ اس کا برین ٹرسٹ ہے یہ اس کا انٹیلیکچول الیٹ ہے لہٰذا اس نظریاتی تصادم میں بھی پرائرٹی نمبر ون وہ طبقہ ہے اگر وہ آپ کے نظریات کے قائل نہیں ہوں گے حامل نہیں ہوں گے افراد کچھ مل جائیں گے آپ کو افراد کے اندر ہوتے ہیں جو قبول کر لیتے بس لیکن معاشرہ ان کے کنٹرول میں اور اس سطح کے لوگوں کو دعوت دینا تبلیغ کرنا آسان کام نہیں آپ کو دلیل سے بات کرنی ہوگی آپ کو ان کے نظریات کا تجزیہ کرنا ہوگا اس میں کتنا حصہ غلط ہے کتنا صحیح ہے ان کے دماغوں میں مارکسزم گھسا ہوا ہے ان کے دماغوں میں فرائیڈیزم گھسا ہوا ہے ان کے دماغوں میں ڈاروینزم گھسا ہوا ہے ان کے دماغوں میں لوجیکل پوزیٹیوزم گھسا ہوا ہے ہاں کچھ لوگ رہے ہیں آئیڈیالیسٹ بھی ایک ہندوستان میں مسلمان پیدا ہوا آئیڈیالیسٹ فلسفی علامہ اقبال اور دوسرے ہندو رادہ کرشنن بہت بڑے آئیڈیالسٹ اس میں کوئی شک نہیں اور ان کو اللہ نے لمبی عمر بھی دی تو انہوں نے جو تسانی فلسفے پر لکھی ہیں علامہ اقبال نہیں لکھ پائے تو یہ جو طبقہ ہے یہ عام واضو نصیحت سے اثر قبول نہیں کرتا because there's a barrier in their minds in their brains you have to pierce through that barrier and only then you can approach their hearts ان کے دلوں تک رسائی نہیں ہو سکتی براہ راست جب تک کہ یہ نظریاتی خول اس کو پیرس نہ کیا جائے اور اس کو پیرس کرنا آسان نہیں ہے کچھ ذہین نوجوان فترین نوجوان عالی صلاحیتوں والے نوجوان اپنی پوری زندگی اسی کام کے لئے وقف کریں کہ ایک طرف ان جدید علوم و نظریات کو گہرائی میں اتر کر پڑھنا ہے اور سمجھنا ہے جب تک آپ نظریات کو جانے گے نہیں نفی کیسے کریں گے آپ کیسے آج تجزیہ کریں گے کہ اس میں یہ حصہ صحیح ہے یہ حصہ غلط ہے اور دوسری طرف قرآن کی گہرائی میں گوتہ ذنی کرنی ہے تاکہ ہدایت جو اللہ کی آئی ہوئے اس کو آپ اچھی طرح سمجھیں اور پھر اس نور کی روشنی میں پھر آپ لوگوں کو ان چیزوں کے خلاف متنبع کریں کہ اس میں یہ غلطی ہے اس میں یہ غلطی ہے ایک نومیس کی یہ تھیوری غلط ہے باطل ثابت ہو چکی ہے ڈارونیزم جو ہے وہ باہلجی کے مدان میں شکست دیا جا چکا ہے لیکن یہ کہ یہ تو کام کرنا جو ہے it's a lifelong affair اب ظاہر بات ہے آپ کے علم میں شاید ہو کہ جب مارکس کتاب لکھ رہا تھا ناش کیپیٹال تو اسے فاقے آ رہے تھے اسے کچھ سپورٹ کرتا تھا انجلز لیکن یہ کہ کچھ عرصہ ایسے بھی ہوا ہے کہ وہ بھی سپورٹ نہیں کر سکتا لیکن پھر اس کی کتاب نے دنیا کو پوزیس کیا ہے اس کے فلسفے نے لوگوں کو اپنی گریفت میں لیا ہے تب ہی تو پھر انقلاب برپا ہوا اسی طریقے سے جب تک کہ کچھ نوجوان اسے اپنا پوری زندگی کا کیریئر نہیں بنائیں گے اس کا کوئی امکان نہیں ہے کہ اس طبقے میں آپ کوئی ڈینٹ بھی ڈال سکے اور اگر یہ نہیں ہوگا تو سوسائیٹی از ای ہول دی سٹیٹ از ای ہول will never accept any change اس سے نیچے آئیے عوام الناس ان کے دماغ کلین سلیٹ کی طرح ہے اس میں نہ کوئی خناس ڈاروینزم کا بھرا ہوا ہے نہ فرائیڈزم کا ہے نہ مارکسزم کا ہے کچھ بھی نہیں کلین سلیٹ ہے اس کو واضح و نصیحت کے ذریعے سے ایسی بات جو از دل خیزت بر دل ریزت دل سے اٹھے دل پہ اتر جائے سادہ ترین زبان میں بھی بات کرو وہ قبول کریں گے بس صرف اس کی ایک شرط ہے آپ کا عمل بھی گواہی دے رہا ہو کہ آپ واقعی جو کہہ رہے ہیں اس پر خود بھی عمل پہ رہا ہے یہ اگر پہلی منزل آپ سر کر آئے ہیں تب تو ٹھیک ہے اگر پہلی منزل آپ نے سر نہیں کی اور آپ شروع ہو گئے مبلغ کی حیثیت سے تو ایسا مبلغ جو ہے وہ اسلام کو بدنام کرے گا اس شخص سے بہتر بات اور کس کی ہوگی جو اللہ کی طرف بلائے اور عمل نیک کرے اور کہے کہ میں بھی مسلمانوں میں سے ہوں میں بھی کوئی بہت کوئی بڑا اونچا آدمی نہیں ہوں کوئی بہت عالی تم سے بہتر نہیں ہوں کہ خاص لیول پر جب انسان دینی اعتبار سے پہنچ جاتا ہے تو اب سب سے بڑا فطنہ جو لاحق اس سے ہو سکتا ہے وہ تکبر کا ہے دوسروں کو بنظر استحقار دیکھنا اگر یہ نہیں ہے سنسیریٹی کے ساتھ اپنے مخاطب کی خیر خواہی اس کے ساتھ آپ بات کر رہے ہیں تو یہ ہے موعظہ حسنہ یہ میں جو کچھ بیان کر رہا ہوں یہ سورہ نحل کی آیت ادھو الہ سبیل ربی کا بالحکمہ یہ ٹاپ لیول کے اوپر حکمت سے دانشمندی سے اور حکمت کسے کہتے ہیں عقل کا سفر فطرت کی رہنمائی میں اس کا نتیجہ حکمت عقل خالص کا نتیجہ فلسفہ ہے فلسفہ کی منزل سکیپٹسزم ہے یا اگناسٹسزم ہے لادریت ہے یا ارتیابیت ہے سم ملم یرتابو آج ہم نے پڑھا ہے وہی ارتیابیت ہے تھرڈ لیول ہے کہ ہر معاشرے کے اندر کچھ جنہیں ہم سمجھے گے کہ گمراہ کن طبقات ہیں گمراہ کرنے والے ان کی تبلیغی سیویل سروس موجود ہوتی ہے انہیں تلخائیں ملتی ہیں اسی کی کہ وہ آپ کے نظریہ کی نفی کریں اور اپنا نظریہ اپنا عقیدہ پھیلائیں یہ لوگ ادھار کھائے بیٹھے ہوتے ہیں یہ سمجھنے کے منٹ میں کبھی نہیں ہوتے ہیں ان کا تو انداز مناظرانہ ہوتا ہے بس سمجھنا سمجھانا پیش نظر نہیں ہوتا آپ کو انہیں پہلے کے لئے اندازوں نے کبھی نہیں کریں گے تو عوام الناس پر بہت برا اثر ہوگا عوام الناس جو ہیں وہ تو پھر زیر اثر آ جائیں گے ان کے جیسے کہ پادری فینڈر آیا تھا انڈیا میں ابھی جب کہ ایسٹ انڈیا کمپنی کی حکومت شروع ہوئی تھی کلکتے ہی سے انگریز شروع ہوئے تھے کلکتے ہی سے مشنری وقت شروع ہوا تھا وہیں پہلا پریس لگا تھا وہیں اردو کی بائیول چھپی تھی اور اس نے تمام مسلمان علماء سے مناظرے کیے بنگال کے بیہار کے یوپی کے سب کو ہراتا ہوا شکست دیتا ہوا دلی پہنچ گیا اور دلی کی جامعہ مسجد کے سیڑھیوں پر کھڑے ہو کر اس نے اعلان کیا اے مسلمانوں میں وہاں سے یہاں تک آ گیا ہوں تمہارا کوئی عالم میرا مقابلہ نہیں کر سکا اس کی وجہ یہ کہ ہمارے علماء نہ بائبل پڑھتے تھے نہ تورات پڑھتے تھے ان کا اصل سبجکتہ فتح اس لیے کہ انہیں سرکاری تھی اس کے اندر قاضی اور مفتی کے عہدے اور قاضی اور خطیب جامعہ مسجد کے یہ عہدے تھے تو سیویل سرویس کے لیے جو نساب بنا ہوا تھا وہاں اس میں قانون کی اہمیت تھی سب سے زیادہ تو فقہ پڑھتے تھے اور وہے لوگ تیار ہو کر آتے تھے پوری طرح عربی سے واقف ہے خوران سے واقف ہے تو مقابلہ کیسے ہو اور اگر اس وقت کوئی شخص مقابلے میں نہ آ سکتا ایک تو عجیب بات نوٹ کیجئے کہ اس وقت اسلام اور توہید کا دفاع کرنے والا سب سے بڑا ایک ہندو تھا راجہ رام موہن رائے آئینہ تسلیس اس نے کتاب لکھی ہے جس میں کہ ٹرینیٹی جو عیسائیت کی بنیاد ہے اس کی نفی کی اور توہید کا اس بات کیا ہے بہرحال پادری فینڈر کے مقابلے میں کوئی اگر نہ آتا تو کیا حثر ہوتا علماء پر ویسے ہمیں انگریزوں نے فتح کر لیا ہمارے مذہب کو عیسائیوں نے فتح کر لی لیکن اللہ کا فضل اکرم ہوا ذلا مدفر نگر کا ایک قسمہ کہرانہ ہے مولانا رحمت اللہ کہرانوی رحمت اللہ علیہ وہ میدان میں آئے انہوں نے شکست فاش لی فینڈر کو بھاگ گیا ہندوستان سے تو یہ جدال اس کو قرآن کہتا ہے مناظرہ نہیں عام نفذ استعمال ہوتا ہے مناظرہ قرآن کہتا ہے مجادلہ لیکن اس کے لیے بھی کیا کہتا ہے جدال بھی کرو تو خوبصورت طریقے سے گالا گلوچ نہ کرو لوگوں کی توہین نہ کرو ان کے جھوٹے معبود ہیں تو انہیں گالیاں مت دو شریفانہ انداز میں بات کرو یہ تین لیولز دعوت میں ظاہر بات ہے کہ اس طرح کے مناظرے کے لیے بھی سپیشل ٹریننگ کی ضرورت ہوتی ہے اگر آپ ان مذاہب کی کہرائی میں نہیں اترے ہوئے ان کی تاریخ کی جو ہے پورا پسمندر آپ کو معلوم نہیں ان کے سکرپٹرز کو آپ نے نہیں پڑھا ہے تو آپ کیسے کریں گے مناظرہ تو یہ تین سب لیولز ہیں دعوت و تبلیغ کے جہاد کے جس میں جان بھی لگتی ہے مال بھی لگتا ہے ایک قدر الہ سبیل ربکا بالحکمہ فردی الیٹ انٹیلیکٹیول الیٹ والمعائدت الحسن فردی کومن ماسز بجادی لہم باللتیہ حسن اور جدال اور مجادلہ کرو ان کے ساتھ لیکن بہت امدہ طریق سے خوش اسلوبی سے اس میں تہذیب ہونی چاہیے شائستگی ہونی چاہیے اگر وہ کہیں اس سے نیچے گر رہے تو مت گرنا دو لیولز اور چھ سب لیول ہو گئے اب آئیے اس کا چوٹی کا جہاد ہے نظام کو بدلنا مارکسزم کو مانا ہے تو فرض ہے کہ کومنزم نافذ کرو یہ سخت ترین مرحلہ ہے اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ خلا تو کئی ہے نہیں کوئی نہ کوئی نظام تو ہے اور وہ نظام اپنے آپ کو ڈیفرنڈ کرتا ہے وہ سٹیٹس کو وہ چاہتا ہے اس کے ساتھ جو پریولیج کلاسیز ہیں وہ چاہیں گی نظام یہی رہے اسی کی شاخوں پر تو ہمارے آشیانے بنے ہوئے ہمارے گھنسلے ہمارے مفادات پر ضد پڑ رہی ہے لڈ اپ یور لائنز ریزس نیم یہ معاملہ ہے جس پہ تصادم آتا ہے نظام تصادم کے بغیر نہیں بدل سکتا دعوت کے ذریعے آپ سلیم الفطرت سلیم العقل لوگوں کو کھیچ لیں گے لیکن لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے جن کے ویسٹڈ انٹریسٹ وہ نہیں چھوڑیں گے ان میں سے بھی ہو سکتا ہے نکل آئے ابو بکر صدیق انہی میں سے تھے عثمان غنی انہی میں سے تھے لیکن نکل آتے ہیں لوگ نکل آتے ہیں لیکن اکسریت ان کی وہ ٹٹس جاتی ہے ڈڈ اپ یور لائنز اپنے مفادات کا تحفظ کرو بچاؤ اپنے مفادات کو تو تصادم بکمز ان ایویٹیبل ان ایویٹیبل ان ایویٹیبل استصادم کی بھی تین سٹیجز ہیں وہی میں نے کہا تھا تین سب سٹیجز ہر سٹیج پر پہلی یہ ہے جسے پیسیو ریزسٹنس کہا جائے گا ظاہر بات ہے کہ کانفلٹ تو انقلابی لوگوں نے پیدا کیا ہے نا معاشرہ تو بس رہا تھا غلام اپنے قسمت پر شاکر و ثابر تھے غوربا کہتے تھے ہماری تقدیر ہی یہ ہے ٹھیک ہے اسی لئے تو مارکس نے کہا کہ یہ اوپی ایم آفنی معصیز ہے مذہب اس نے کانفلٹ کس نے پیدا کیا جس نے کہا یہ غلط ہے یہ نظام صحیح نہیں ہے یہ ریپریسیو ہے یہ ایکسپلائٹیٹیو ہے یہ دسکریمنیٹیو ہے اس میں تقسیم دولت کا نظام غلط ہے ایک طرف اعتقاض دولت ہے دوسری طرف احتیاج ہے بھوک ہے مفلسی ہے قلاشی ہے جو یہ کہتے ہیں تو گویا کہ ایک تالاپ پر سکون تھا اس نے پتھر تو آپ نے مارا اب جو لہریں اٹھیں گی تو بی پیر پیٹ جو فیس دی میوزک چنانچہ مارو ان کو ان کو قتل کرو ان کو جیلوں میں ٹھونس دو ان کو یہ کرو ان کو وہ کرو اس سارے معاملے میں پہلی سٹیج ہوگی اس نظریاتی اور نظام کے تصادم میں تیک آل پرسیکیوشن بداؤٹ انجی نیٹیلییشن اگر آپ وائلنٹ ہو گئے فرم دی ویری بیگننگ تو جو پاور اس وقت ہے موجود جو نظام ہے اس کو ریپریزنٹ کرنے والی جو حکومت موجود ہے وہ آپ کو کرش کر کے رکھ دیں you have to buy time اور اس کے لئے کیا ہے وہ تمہیں مارے تم جواب نہ دو وہ گالی دے تم انہیں دعائیں دو وہ پتھر مارے تم پھول پیش کرو ادفع باللتی یا آسن بہترین اداز میں دفاع کرو اسے کہتے ہیں پیسیو ریجسٹنس حضور کی صیرت میں پورے بارہ برس یہ حکم تھا this was the order of the day no retaliation whatsoever no raising of hands even in self-defense اور یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں مہاتمہ گادی نے کہا سرحدی گادی عبدالغفار خان سے کہ میں نے یہ عدم تشدد جو ہے تشدد کا جواب تشدد سے نہ دینا یہ میں نے سیکھا ہے حضرت مسیح سے اور حضرت محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم حضرت مسیح کی زندگی پہلی سٹیج ہی پر تک رہی آگے کی وہ مہم چلی ہی نہیں اس لیے کہ آپ کو ریسپونس ملا ہی نہیں کہتے ہیں کل بہتر عالمی ایمان لائے تھے ان پر اور ان میں سے بھی بارہ تھے جو ان کے مخلص ساتھی تھے ہواریین تھے ہر وقت ساتھ رہتے تھے اور ان میں سے بھی ایک موتا جس میں غداری کر کے گرفتار کر آیا ہے ان کی اپنی روایت کے مطابق اس کو چھوڑیے تفصیل میں نہیں جانے کی ضرورت نہیں تو بہرحال اس سے اگلی سٹیج کیسے آتی ہے دعوت وہ دیتے رہے دعوت دیتے رہے واس کہتے رہے یہ سب کچھ کرتے رہے سیکنڈ سٹیج تک رہے تھرڈ سٹیج تک تو جب تو کس قوت حاصل نہ ہو آپ نہیں پرسید اگر اس پانس آپ نہیں پرسید آپ نہیں پرسید لیکن یہ کہ حضور کی زندگی میں اگلی سٹیج آگئی ساتھی آئے انہیں مارے کھانی پڑی دہکتے ہوئے انگاروں پر انہیں لٹایا گیا جانوروں کی لاشوں کی طرح ان کی گردن کے اندر رسیاں باندھ کر انہیں گسیٹا گیا دلیوں کے اندر سب کچھ ہوا ہے برداشت کیا انہیں قتل بھی کیا گیا حضرت سمیہ حضرت یاسر پہلے مقتولین ہے میاں بیوی رضی اللہ تعالی عنہما سب کچھ ہوا ہے برداشت کرو اسبرو 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 سبر کرو اس کا ایک بہت بڑا لتیجہ نکلتا ہے اس معاشرے میں جو سائلنٹ مجوریٹی ہوتی ہے وہ سائلنٹ مجوریٹی سائلنٹ تو ہوتی ہے ڈمڈ تو ہے ڈیف نہیں ہے بلائنڈ نہیں ہے وہ بلال کی چیخیں تو سن رہی ہے وہ دیکھ رہی ہے کس طرح دہکتے ہوئے انگاروں پر خباب الاللہت کو لٹایا گیا یہ جو سائلنٹ مجوریٹی ہوتی ہے اب یہ سوچتی ہے یہ ان کے اوپر کیوں یہ تشدد دارہ ہے کیا بلال نے آقا کی کوئی چوری کر لی تھی کہیں خدا نالخواستہ خدا نالخواستہ خاکم بادہن آقا کی بیٹی کی عزت پر ہاتھ ڈال دیا کیا کیا تھا جو یہ آقا جو ہے امیہ ابن خلف یہ کچھ کر رہا ہے اس کے ساتھ اس کے بعد جب انہیں معلوم ہوتا کوئی جرم نہیں ہے صرف یہ کہتا اللہ ایک ہے میں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک کرنے کو تیار نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہے بس جرم ہے تو یہ ہے اب اس کا کیا اثر پڑھتا ہوگا اس سائلنٹ مجوریٹی تو اس کا پندہ نہ کر لی ان کی ہمدردیاں اندر ہی اندر ان کے ساتھ ہو رہی ہے اگرچہ وہ گئے ہیں اپنے لیڈروں کے دباؤ کی وجہ سے قضوہِ بدن میں مفتوح تو پہلے سے ہو چکے تھے جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمانہ بہرحال فرسٹ سٹیج is پیسیو ریزسٹنس سبرِ محض سیکنڈ جب ذرا محسوس ہو ہمارے پاس طاقت ہے we can risk a direct concentration with the system تو اس نظام کو کہیں سے چھیڑا جائے دختی رن کو دیکھئے گاندی جی کی مومن میں میں ارس کر چکا ہوں پہلے کیا تھا نون وائلنٹ نون کوپریشن کوئی جرم تو نہیں ہے ہم نہیں پہنتے تمہارے کمڑے کیا کوئی قانون نہیں ہے لیکن سیکنڈ سٹیج کے آئی یہ چھیڑنا تھا اس کو نون وائلنٹ سویل دسو میڈینز ہم پرماتمہ کے سمندر سے پرماتمہ کے بنایا ہوا نمک لینے جا رہے ہیں ہم نے تو کسی کو کچھ نہیں کہا but it amounted to challenging the taxation policy of British India اب لاتھیاں پڑی ہیں جیلوں میں ٹھوسے گئے ہیں سب کچھ وائے پر داکھ کیا ہے کھڑے رہے ہیں مضبوط رہے ہیں تو یہ سٹیج آتی ہے جب یہ سمجھا جائے کہ ہاں اب طاقت ہے ہمارے پاس we can risk a direct confrontation with this system اس میں حضور نے کیا کیا تھا مدینے میں جا کر آپ نے چھ مہینے لگائے تھے تین کام جن سے کہ اپنی position consolidate کی مدینے میں construction of the mosque وہ مرکس بن گیا وہی حکومت وہی دار الشورہ وہی تذکیہ کی جگہ وہی نباز کی جگہ سب کچھ وہی تھا دوسرے ایک انساری ایک مہاجر بھائی بھائی تاکہ یہ دو factions الیدہ الیدہ نہ رہیں integrate ہو جائیں اور ایک جو تین قبیلے یہود کے موجود تھے ان کو جکڑ لیا ایک میساق میں معاہدے میں میساق مدینہ joint defense of مدینہ pact for the joint defense of مدینہ اگر مدینہ میں باہر سے عملہ ہوا تو ہم سب مل کر ایک امت کی حیثیہ سے دفاع کریں اس کے بعد آپ نے چھوٹے چھوٹے چھاپا مار دستے بھیجنے شروع کر دئیے ان کی جو life line تھی میں نے بتایا تھا کہ ان کے کیریوانز کو کوئی ٹوکتا نہیں تھا روکتا نہیں تھا لوٹتا نہیں تھا اب threaten کیا محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم یہ گویا کہ economic blockade of pukka تھا اور جب بھی یہاں قئی گئے آپ وہاں کے local قبیلے سے آپ نے صلاح کر لی معاہدہ کر لیا یا تو وہ پہلے قریش کے حلیف تھے اب حضور کے حلیف ہو گئے یا انہوں نے کہا کہ صاحب ہم نہ آپ کے ساتھ نہ ان کے ساتھ neutral رہیں گے نہ آپ کے خلاف ان کی مدد کریں گے نہ ان کے خلاف آپ کی مدد کریں گے ان دونوں کا نتیجہ یہ ہوا کہ zone of political influence of قریش started diminishing یہ دو reasons تھیں کہ پھر پوری طاقت کے ساتھ قریش retaliate کیا ہے اور پھر last معاملہ شروع ہوا ہے تیسری منزل اس تیسری منزل کی تیسرا سب لیول اس کا نام ہے قتال فی سبیل اللہ اب جنگ شروع ہے a six years long war یہ جو بدر ہے اہد ہے عذاب ہے بالمستلق ہے بے شمار غزوات چھوٹے چھوٹے بڑے بڑوں کے نام ہمیں یاد ہیں صرف it was a continuous war the battles بدر battle ہے جنگ نہیں ہے جنگ تو مسلسل ہے بہرحال اس کا نتیجہ یہ قتال فی سبیل اللہ کی منزل آئی ہے چونکہ یہ ساری آٹھ منزلیں تیہ کر کے یہاں پہنچے تھے لہذا کامیابی ہوئی ہے اگر ایسے اجھل کر نمی منزل پر پہنچ جاتے تو نیچے گر کر ختم ہوتے ہیں یہ ہے قتال فی سبیل اللہ اللہ کے راہے قتال دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے سواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے جزاک اللہ موسیقی